ڈوڈ مورننگ ایوروان ویلکم بیک اگین ٹو نیکسٹ ویڈیو ان ٹونیسیا اور اس لئے اس ٹائم ہم لوگ دوسرے پارٹ میں ایسوس مدینہ کا جو فرسٹ پارٹ میں آپ نے کچھ پورسن دیکھا اس کے بعد دیکھ کے ہم لوگ واپس نکل رہے تھے اور یہ ایجکٹ کا ویڈیو ہے اور اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ مدینہ افسوس ہے جو کی وہی ہزار سال کے آس پاس پوران ہے اور یہاں پہ یہ جو سپیشل منبہار ایک منومنٹ ٹائپ بنایا ہوا ہے یہ فیڈم فائٹرز تھے ٹونیسیا کے جو کہ انڈیپنڈنٹ سٹرگل میں یہاں پہ اسی پوائنٹ پہ گولتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح ہوئے تھے مار ٹائر ہوئے تھے جب یہ کوئی کیمپین کر رہے تھے اس ٹائم فائرنگ وائرنگ میں مارے گئے تھے تو ان سب کے نام اور ان کے سکلپچرز بنائے ہوئے ہیں اور اس سے آگے اگر لیپ سائیڈ میں آپ دیکھو کرنٹ سین یہ ایک بس ہے یہ سپیشل کرنٹ کی بس جلتی ہے جو ادھر ہی جلتی ہے اپنی سائیڈ میں تو میں نے کبھی دیکھا نہیں اور یہ باقی ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھیں ہوں گے کہ یہ کنیکٹیڈ رہتا ہے جیسے میٹرو کو کچھ کنیکٹیڈ رہتا ہے ویسے ہی اور ادھر یہ جو کنٹینرز وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کمرشیل بول سکتے ہو چھوٹا سا ایک وہ ہے کار کو پورٹ بول سکتے ہو وہ ہے اور جیسے بڑا نہیں ہے یہاں پہ کچھ ٹریڈیشنل سی بھی یہ کھڑے یہ گھومنے پرنے والے بھی آپ کو دیکھیں گے اور ابھی زیادہ ٹورسٹ نہیں ہے تو ان میں کچھ لوگ ہیں نہیں جب ٹورسٹ ہوتے ہیں تو کافی لوگ رہتے ہیں اور وہ گرمی کی سیزن میں ہوتا ہے ابھی جن فیب میں یہاں کافی چلتی ہے تھنڈی آباب بہت تیج چلتی ہے اور یہ اس ایریا سے ایک فریڈم فائٹ ہوتے ہیں ایک پیٹکلر ورڈ یوز کرتے ہیں انگریج میں تو پیٹریوٹ پیٹریوٹ ہوتے ہیں جو ٹونیسین لوکل فریڈم فائٹ ہوتے ہیں ان کا کوئی یہ بنا ہوا ہے گھوڑے پہ مورتی وغیرہ اور یہ ایریاں وہی ہے جہاں پہ میں نے پہلے ایک ویڈیو بیٹ کے ریکورڈ کیا تھا اور اپنا ایکسپرینس سیئر کیا تھا اور کافی نیٹ اینڈ گلین سیٹی ہے نہ کوئی ڈسٹ ہے نہ کچھ اور ہے گرمیوں کا مجھے معلوم نہیں لیکن ابھی کے لئے کچھ بھی ڈسٹ وست نہیں ہے اور یہ جو مدینہ افسوس ہے یہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں ای تنک ایک وہ ڈیکلیئر ہوا تھا ورلڈ ہیریٹیج سائٹ اور یونسک کے باہ اور اس کے باہد اس کا دیکھ ریکا وہی انسک کے دروی ہوتا ہے یونسکو ویل فیر فنڈ یا جو بھی مینٹیننس فنڈ آتے ہیں اپنے ہاں کے پرانے کے لونگرین میں یہ ہی ڈیفرنس ہے یہ کہ یہاں پہ ہی بلکل موٹرنائز کیا ہوا ہے اندر پکے گھر پکے مکانیں اور سب کچھ بلکل موٹرنائز کر کے گھرور بنائے ہیں اور یہ سٹریٹس دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو میں نے الگ سے جب وہاں سے واپس آگئے تھے تو میں نے ریکارڈ کیا تھا یہ آپ کو دکھائی دے رہوں گے اس کے پیٹ تھے اولیف کے اور اور جسٹ تو سو راؤنڈ سیٹی میں نے کچھ ویڈیو ریکارڈ کیا تھے وہاں سے واپس آتے ہوئے جب میں اپنے روم پہ واپس آ رہا تھا تو اس ٹائم کی بات ہے تو یہ ڈیفرنٹ کورنرز ہیں اور کافی کھلا سہر ہے ایسے نہیں ہے کہ نہ ٹریفک جہاں برڈن ہیں لوگ بھی بہت کم ہیں اور سٹی بھی نیٹ اینڈ کلین ہے اور بہت کھلا ہے اور کافی مورڈن بھی ایساو کتاب ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور ایک دوسرا یہاں پہ کبھی بھی کوئی کروسنگ ہوگی جیسے اپنے انڈیا میں یہاں پہ ہر جگہ سرکل ہے اپنے پرانے ویڈیو میں بھی دیکھ رہا ہوں گے اس میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا ہر کدھر ہی سرکل ہے اور یہاں پہ یہ ایک پارٹ ہے جو میرے کو ہوتل میں ڈروپ کر رہے تھے تو یہ نمک بناتے ہیں سالٹ پروڈکشن ہے وہ ہوتا ہے پانیوانی سے اکٹا کر کے جو میں نے پرانے ویڈیو میں دکھایا تو وہ لوگ یہاں پہ اکٹا کرتے ہیں اور پھر اس کو پروڈکشن ریفائن وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد اس کی پیکنگ ویکنگ سٹارٹ ہوتی ہے یہ میرے ہوتل کے آس پاس ایک سٹریٹ تھی جو کی ڈاؤن ٹاؤن کے طرف جاتی ہے مدینہ سٹی کی طرف ہی جاتی ہے اس ٹائم پہ میں نے یہ ریکورڈ کیا تھا اور یہ بیچ ایڈیا ہے کفی کفی یہ ٹائی ٹرین ٹائپ آپ بول سکتے ہو ٹرین تو نہیں ہے یہ ٹرین ٹائپ اس کو دیا ہوا ہے یہ جو واپس آ رہے تھے یہاں پہ ایک سندھ بہت کے نام پہ بھی ایک ایک ایفے ہے کسی ویڈیو میں آپ کو دیکھے گا کورنر سے میں نے ایک کلوز اپ لیا ہوا ہے اور یہ کسینو ہو گیا رہا ہے یہ سب گرمی میں زیادہ چلتے ہیں جب ٹوریسٹ آتے ہیں تو اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا جو بھی ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے یہ سندھ باگ کے نام پہ ہے ایک تاز مہل کے نام پہ ہے وہ کلوز ہو گیا تھا تھنکس فور واشنگ پلیز سبسکراب دی چینل تاز مہل والے پہ میں نے ٹرائی کیا تھا جانے پر لیکن اس پہ جا نہیں پایا